ہاں کل رات کو نو بچ کے چالیس منٹ پر چونترہ بی او پی سے ڈرون ہمارے جوان نے جو سیما پر تینات تھا اس نے آتے ہوئے دیکھا اور اس نے ترنت اس کو فائر سے انگیز کھرا یہ ڈرون بھارتی سیما میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد نو بچ کے پچپن منٹ پر تقریباً اسے چکری جو بی او پی ہے وہاں سے اس کو دوبارہ جاتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ بھی اس پہ کافی مہاترہ میں فائر کرا گیا ٹوٹل چھپن راؤنڈ اس ڈرون کے اوپر فائر کرے گئے اور چودہ روشنی کرنے والے بم چلائے گئے اور ترنت ہمارے علاقے میں موٹر سائیکل تھے پیٹرولنگ فوٹ پیٹرولنگ ویکل پیٹرولنگ سب لگے ہوئے تھے تینات تھے اور باقی بھی فورسز بھیجی تو رات سے ہی لگاتار اس میں سرچ آپریشن چل رہا ہے وہ سارا اکھٹا کرا جا رہا ہے لوگوں سے بات کری جاری ہے کہ کہاں پر انہوں نے کیا مومنٹ دیکھا یا ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ہمیں بی ایس ایف کو یا پولیس کو پنجاب پولیس کو بتائیں تاکہ جو بھی بدماش رہے ہیں اس کارروائی میں بلانے میں ڈرون کو ان کو پکڑا جا سکے اور قانونی ایکشن لیا جا سکے جنرلی جب جو بھی ڈرون آتے ہیں دو تین چار منٹ کے لیے آتے تھے کئی بار تو وہ بورڈر سے ہی جب فائر ہوتا ہے کیونکہ اس کو چلانے والے نزدیک ہی آئی وی کے بیٹھے رہتے ہیں تو کئی بار وہ واپس کر دیتے ہیں پر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جس میں تیرہ چودہ منٹ تک یہ انڈین بھار تیسی ماں کے اندر رہا ہے تو اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ جو بھی ایجنسیز اس میں پاکستان کی انوالو ہیں اسمگلرز انوالو ہیں انہوں نے بڑے والے ڈرون اور یوز کرنے شروع کریں جن کی بیٹری شمتہ زیادہ رہتی ہے جس سے ڈرگز یا تیار زیادہ ماترہ میں لائے جا سکتا ہے بی ایس ایف نے جو ہمارے سیمان تمکھیا لے جال اندر میں وہاں پر وہاں سے ایک لاکھ روپے ریوارڈ کا اناؤنس کا رکھا ہے کہ جو بھی ریسیور کو یا اس ڈرون کو مار گرانے میں ہیلپ کرے گا اسے ایک لاکھ روپے ترنت دیا جائے گا اور اس کا نام بھی کسی کو نہیں بتایا جائے گا آئیڈنٹیٹی کو چھپا کے رکھا جائے گا اس کے علاوہ لگاتار سیمہ پر جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے سرپنچوں کے ساتھ اور جو بھی پرومیننٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کری جا رہی ہے ڈی ایم صاحب ہیں جو گرداسپور کے وہ بھی لگاتار اس اندر میں میٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں میں جاگرتی اویرنیس لا رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی سسپیسیس مومنٹ دیکھتے ہو ڈرون کی آواز سنتے ہو کیونکہ ہر جگہ فورس یا پولیس نہیں ہو سکتی تو عام جنتہ کا اس ابھیان میں جڑنا بہت جو